ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر درسِ قرآن شکیل آفیسل کو سبسکرائب کریں حضرات بڑی اچھی بات بتانے لگا ہوں میں آپ حضرات کو جرہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سوال یہ ہے کہ جب رسول سب کے لیے رحمت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام سب کے لیے رحمت ہے تو اس رحمت سے سب کو فائدہ ہوا کے نہیں دیکھو بارش سب کے لیے رحمت بارش ہوئی تو ہر جگہ ہے رئیسوں کے ایوانوں پر بھی غریبوں کی جھوپڑیوں پر بھی چٹیل میدان میں بھی اور سبززاروں پر بھی برسنے کا ایک ہی انداز مگر کیا سب کو یکسا فائدہ ہوتا ہے سب کو برابر فائدہ ملتا ہے اور اگر سب فائدہ حاصل نہ کر سکیں تو فائدہ دینے والے کا کیا خصور ہے کیا بات کے اسی آگ میں لوہا گیا تو سرخ ہو کر نکلا اور اگر پتھر گیا تو سیاہ ہو کر نکلا کالا ہو کر نکلا جس آگ نے لوہے کی سرخی یعنی جس آگ نے لوہے کو سرخی دی تھی اسی نے پتھر کو سیاہی کیوں دی تو یہی جواب دوگے کہ لوہا سرخ ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا پتھر کے مقدر میں سیاہی تھی کالا ہونا تھا جس رسول نے صدیق اکبر کو آسمان صدق و صداقت کا آفتہ بنایا وہاں سے ابو جہل کچھ نہ لے سکا جس رسول نے فاروق اعظم کو فرق انسانیت کا تاجدار بنایا اس رسول سے ابو لہب کچھ نہ لے سکا تو معلوم یہ ہوا کہ دینے والا تو سب ہی کو دینا دینے کے نہیں آیا تھا لینے والوں میں صلاحیت ہی نہیں لینے کی دینے والا ایک ہی انداز سے دیا کرتا ہے الغرض بارش ہر جگہ ہوئی اب اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پرسنے والے کا کیا قصور ہے اللہ اکبر دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو دریا کا کیا قصور دستر خان لگا ہوا ہے کھانے رکھے ہوئے ہیں کوئی بھوکا مر جائے تو کھانے کا کیا قصور ہاتھ میں دوا لیے ہوئے اور پھر بے دوا مر جائے تو اس میں دوا کا کیا قصور حضرات وہ ہر عالم کی رحمت ہیں وہ ہر عالم میں رہتے ہیں با فیض رحمت للعالمین رحمت ہی رحمت ہیں حضرات میرے نبی کونین علیہ الصلاة والسلام نے تو ارشاد فرمایا اپنی شانِ رحمت کا اظہار فرماتے ہیں یعنی میں وہ رحمت ہوں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو جو باتورِ تحفہ عطا فرمائی میرے رسول کی رحمت تو عام ہے رسول کی رحمت کفارِ مکہ سے پوچھو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت صدیقِ اکبر سے پوچھو رسول اللہ کی رحمت کفارِ مکہ سے پوچھو اور اس منظر کو یاد کرو کہ میرا رسول مکہ کی سرزمین پر فاتحانہ شان سے آیا تھا اور وہ قوم جس نے رسول کو اپنے وطن میں رہنے نہ دیا وہ قوم جس نے رسول کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے وہ قوم جس نے مدینے میں بھی چین و سکون سے رہنے نہ دیا تھا وہ قوم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے سینوں پر پتر رکھے تھے وہ قوم جس نے رسول کے چاہنے والوں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا آج وہ قوم محکوم اور مفتوح کی حیثیت سے سامنا ہے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش شجاع الشباب پر ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ آج خون بہانے کا دن ہے آج انتقام لینے کا دن ہے آج بدلہ لینے کا دن ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں مگر میرا رسول یہ کہہ رہا ہے الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج رحمتوں کا دن ہے سبحان اللہ میرے رسول کی شان پر قربان جائیں ان کی رحمت پر قربان ہو جائیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں اے خالد نہیں آج رحمتوں کا دن ہے آج احسان کرنے کا دن ہے آج معاف کرنے کا دن ہے آج مہربانی کرنے کا دن ہے حضرات واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے آج مہربانی کرنے کا دن ہے